ادریس علیہ السلام ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا اللہ ہی بھلا کرے حضرت عزرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاتے ہیں دوستی ہو گئی فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر ہوں ڈال دی آپ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے دوزف تو دکھا میں وہ بھی دکھا دی پر میں جنت تو دکھا جنت بھی دکھائی تو کہنے لگا واپس سے نہیں فرمانے لگے اب تو نہیں جانا کیوں فرمائے رب فرماتا ہے جو جنت میں آئے گا یہی رہے گا میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پل سرات جو دوزف کی اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے کہاں آپ میں آگیا ہوں تو میں نے یہی بھی رہنا ہے اب حضرت ملک الموت سلام دیلز کی مالک یہ تیرا بندہ فرمائے تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہیں میرا ارادہ بان گیا انہیں یہاں رکھیں میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی تو تیرے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت ماز بن جبل کے شاگرد تھے تابی تھے تابی بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت ماز بن جبل کی صحبت میں بیٹھا تو برے کاروباروں سے میری طبیعہ تو چاٹ ہو گئی کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈار آتا آپ فرماتے ہیں میں نے نہ بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کا ماں کے بچوں وہ کھلاوں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا ہاتھ دو گئی اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ عزمائشیں ضرور آتی ہیں یہ پکی بات ہے جب وہ غلط ملط کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں یہ مزاد ہے دین کا آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا حالات خراب ہونے لگے آزمائش سخت ہونے لگی کاروبار بند ہو گیا کامی کوئی نہیں ملتا تھا میری بیوی نراز رہنے لگی ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا پھر جلال میں آ گئی اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا نکل گیا فجر پڑ کے کام کی تلاش میں میں نے زہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں آج اللہ کی مزدوری نہ کریں آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا وضو کیا وہیں فرات اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی زور سے اثر تک نفل پڑھے زور سے چلیں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھیں عبادت کا حال دیکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کریں زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رمال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی آتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی ہم سائے بھی سنیں گے تو چلو جب دیکھے گی نا رمال میں کچھ اے ہے وہ حصلہ کرے گی جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا آپ مسکرہ رہے ہیں نا علکہ علکہ اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں باہر حال کا ہی کا بھی آتا کہ صداقت ہے یہ شور ہوتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا آپ فرماتے ہیں پہلے میری بیوی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی بچے بیٹھے رہتے تھے منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے گھر میں فاقہ ہوتا تھا آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں کوئی شہ نظر نہ آئی وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا اندر چلا گیا بیوی کو آواز دی کہاں ہو کہنے لگی مو آ دھولو میں روٹی لے کے آئی کہتے ہیں ہاتھ دو گئی روٹی کدھر سے آئی اس گھر میں تو فاقے تھے کھانا کدھر سے آیا کہتے ہیں روٹی لائی سلاد بھی لائی دودھ بھی لائی اس زمانے میں جو نعمتیں تھیں پھال بھی لائی سارا آگئے میں نے گھوڑ کے دیکھا میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ کہا ہے بچے کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہے میری بی بی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے تو یہ سارا کچھ کیسے آیا میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں چاول بھیجے ہیں پھال بھیجے ہیں اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا اب اور کیا لائے ہو آپ فرماتے ہیں میں سکتے میں تھا اس نے جا کے میرا رمال جو کھولا میں ریت لایا تھا رب کریم نے ہیرے بنا دی وہ ہیرے بن گئے آپ فرماتے کہنے لگی کش کریم کی مزدوری پہ گئے تھے فرماتے میں اٹھا اور کچھی زمین پہ سر سجدے میں رکھا میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا رازی کرتا رہا لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جد و جہد کرتا رہا دھتکارہ گیا ستایا گیا مولا میں تو تیرے دروازے پہ آ جایا ہوں پوری دیاری بھی نہیں لگائی زوہ شیسر ڈیوٹی کی ہے اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا عجر ملتا ہے خدایہ تو اتنا نوازتا ہے فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا کام بھی کروں گا لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ یار لوگ قبروں میں چلے گئے مسجد نہیں آئے قبروں میں الہاکم التقاسر حتی زورتم المقابر قبر میں جانے کا ٹائم آیا لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئی پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی نمازیں پڑھ دی گئی کہیں لے جاؤ شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے مسجد جانے کو تیار ہے اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بلکل بے دین ہے بلکہ بد دین ہے حضرت عدریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رزوان سے رزوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں رزوان اس فرشتے کا نام ہے تو حضرت عدریس کا یرانہ تھا وہ ملنے آتے تھے جناب عدریس علیہ السلام کو تو ایک دن حضرت عدریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے مجھے کبھی کرائی نہیں آپ بھی کر لیں تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے فرمانے لگے کدھر کہنے لگا واپس فرمانے لگے میں نے جا رہی نہیں اس نے کہا کیوں فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی ہیں خالدون جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا تو تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے کہنے لگے جناب عدیس علیہ السلام نے سیر کا کہا تا فرمائے سیر ہی ہے اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے وہ سیر ہی کریں گے سفر تو تھکار دیتا ہے بندے کو یہ سیر ہی ہے اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے بلواجہ بھی میں نے ہی تھا اور یہ جو میں نے کہا ہے آڑ جا یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہن جائے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے ہے عرض جنت پر زمین کس کی ہے کیسا عجیب معاملہ ہے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین پر پوری طرح قادر ہے پوری طرح قدرت رکھتا ہے فرمایا اللذی خلق الموت وہ جس نے موت کو خلق کیا والحیات اور جس نے زندگی کو بنایا کس لیے لیبلوکم ایکم اخسن وعملہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر موت اور حیات پیدا ہوتا ہے انسان جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پڑھائی کرتا ہے کاروبار کرتا ہے پتہ نہیں کون سے بدو جذر زندگی میں دیکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں قیامت کی دن جو بات ہوگی وہ عامال کی ہوگی مکان جائے دادکار کو ٹھیکی بات نہیں ہوگی تو عامال اچھا عمل اکسن ہو عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو زیادہ ہی اچھا کر کے کرو وضو کرو تو سونا کر کے کرو نماز پڑھو تو آ جو گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا ذرا سونی کر کے پڑھو قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا نا ذرا پیاری کر کے ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں ان سے بڑا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ میری امہ جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے موہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ دیوں اور پھر شنیل کا گلاف اور پھر اس گلاف کو لیدہ چومنا قرآن پاک کو لیدہ چومنا اور پھر اس کو ریل میں رکھنا اور پھر کئی کر کے تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے بس ٹھیک ہے ہر وقت آت میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں اچھا کر کے کریں ذرا مزہدار کر کے کریں عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں فرمایا میں اخلاق کے آلیہ کی تکمیل کرنے آیا یعنی جو بڑا اخلاق ہے اخسنترین عمل اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا اس کا ایک سے آپی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے بہترین عمل تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہو یعنی تو اخسن طریقے سے زندگی گزارے اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے تو عمل جب بھی کریں نہ دیکھیں صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تنگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا اور غریب کو دس چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا اس کو چھے دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو مطلب وہ گھر میں خاتونے خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو ڈیڑھ گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دے نہیں ہے نا کیا خیال آپ کا تو اگر وقت پہ دے دیئے جائیں تو چلو معاملہ ذرا یہاں تو نہ دیں بات ختم ہو گئی تو اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں ذرا اس میں خوبصورت ہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے خوبصورت مزمین ہے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر انیس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں تو فرمایا ان کو فضاء میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضاء میں یار جہاز آپ نے دیکھا اسے کون روکتا ہے آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ گوھر کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے کون روکے رکھتا ہے اسے تو فرمایا یہ رب کی خدرت ہے جہاں چاہے جس کو چاہے وہی کھڑا فرما دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدرت ہے آیت نمبر بیس میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے آیت نمبر تئیس میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی مگر بندے بڑے کم ہیں بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں جب اللہ کو یقل شعور دے دے تو دوسروں کو بے وکم سمجھنے کی بجائے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا آگے سورہ کلم ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمِ ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں آپ کوئی دیوانے نہیں یقیناً آپ کے لئے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ محبوب جتنے عظیم و شان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے یہ عَلَىٰ لفظِ استعلاح ہے قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں فرمایا ہم نے آپ کو اخلاقِ آلیہ کا مالک بنا جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا عَلَىٰ حَزَد فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے اور کبھی دین کی مخالفت مخالفوں پر نراض ہونا بھی اچھا ہی ہے نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی یہ سرہ کچھ ہی اچھا ہے بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاقِ آلیہ کیسے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑا سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر آٹھ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بیجا رعایت برتے آپ ان پر آسانی کریں کھلی چھٹی دے دیں اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا حق پر کوئی سمجھوتا حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسلین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے نو عیب نو کبھی باتیں قرآن میں بیان کی بڑی باتیں ارشاد فرمایی فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نکتہ چینیاں کرتا ہے سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے اور آخر میں فرمایا اُطِلِّم بَادَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ فرمایا یہ نہ ہے بد اصل اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے یہ کتنی سخت بات ہے جب نبی کریم کے بیعدب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے نو اس کی کبھی اور صاف بیان فرمائے اس لئے اللہ حضرت نے کہا تھا دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے آگے پھر سورة الحاق کا اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے پھر قومِ سمود اور قومِ آد اور فیرون پر نوازل ہونے والے آزاب کا ذکر ہے یہ سارے مذہب ان پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں قومِ آد قومِ سمود ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا اسی سورہ کی آیت نمبر انیس سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ یا مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے سرخ روح ہونے کی علامت ہوگی جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ یا مال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ یا مال پڑھو اس کے برعکس جس کا نامہ یا مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اس کی رسوائی کی علامت ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ یا مال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکا ہوتا جس کا بھی نامہ یا مال سیدھے ہاتھ میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے دیں بھی کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو جب قیامت میں فرشتے نامہ یا مال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو عادت اور سیدھے ہاتھ سے لیں سیدھے ہاتھ سے ہی دیں قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھئے وہ کامیاب ہوا اور جب جس بچے کی فسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے وہ ریزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ اببہ جی کو بھی نہیں دکھاتا وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں ملا نہیں قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے اور جو ناکام ہوں مو چھپاتے پھریں گے اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے پھر آگے صورت المہاری جائے اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آسمان پگلے ہوئے تعمبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لیں اس دن انسان کا یہ حال ہوگا یہ جو کچھ لوگ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نہ مزاک اڑاتے ہیں قیامت کی عذاب کا قبر کے عذاب کا یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے کیوں فرمایا ہے کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں یہ بیان فرمایا ہے اب یہاں لوگ مزاک اڑاتے ہیں ماز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جی فلا مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا خدا کے مندو مولانا کون ہوتے مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے یہ تو حدیثوں میں آئی قرآن مجید کی آیات میں آئی آپ مزاک نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر انیس سے انسان کے کم حوصلہ ہونے مسئیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے مسئیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے اور اگر اسے ہم نفع دینا تو جب نفع ملے تو چاہیے تنہ سخاوت کرتا تو اس وقت کیا کرتا ہے بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا بخیل یہ بندوں سے بھی دوری ہوتا ہے بندوں سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے اور غزور فرماتے ہیں جب صبح سورج تلو ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما اور کہتا ہے اللہ جو کنجوسی کرے نہ اسے روک لے اسے نہ دے اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا بڑی خوبصورت مثال علامہ اسمائل حقی نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کمے سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا حجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے تو بھوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دی حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلان حضرت کے بھائی بیاہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حاکم نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے فضول خرچی نہیں کریں لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے طرف مبوس ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ جن نہیں مانتے پھر عذاب آیا تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا پھر آگے سورة الجن ہے سورہ جن میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے حضور کا کلمہ پڑھتے تھے جنات مسلمان ہوتے بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا اتنے آتے نہیں اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں پڑھیں اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے اس صورت میں اس عمر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سنگن کے لیے خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے اب ان کا داخلہ وہاں اب وہاں کی خبریں بتا سکتے یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جین نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے اتنی باندھ دیا تب تو مر جائے گا تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی باندھ ہو گیا تو اب بابا جی تو آپ کو پتا ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں یعنی وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں تو میں نے کہا چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا یا پھر ایک 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 ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا محول باند جاتا ہے تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا باند ہے اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کے جن کوشش کریں جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روح زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منزل کیوں تبدیل ہو گیا تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکہ کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام اکاز کے بزار میں اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کیا ہے کہ جیسا کبھی نہیں سنا تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اس کی آیت نمبر چھبیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر چھبیس اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا يظہرو فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو متلے نہیں کرتا غیب کا جاننے والا آگا نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی آگے فرما لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لئے چل لیتا ہے کسی عام بندے کو غیب پر متلے یہ آیت نمبر چھبیس میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو تو بھئی اقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ اقائد آئے ہیں اہل سنت کے جگہ جگہ آئے ہیں آپ سمجھے نا کہ یہ اقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے شعر تو ایک زوق کا نام ہے تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چل لیتا ہے تو بتائیے نبی پاک سے باڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے آلا و آنا حبیب اللہ خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہو تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو اتنے پیسے دو چلے جاؤ تو کہنے لگے میرے پاس تو شیعہ کوئی نہیں وہ جو پندرہ دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا وہ ڈھائی بان کی شاپنگ کر لیتے ہیں اور جب کسٹم با لگا تھا نا پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے کہنے شیعہ کوئی نہیں یہ ظلم ہے تازہ عمرہ کیا ہے اب ہی آئے ہیں جی تو مطلب اتنی وہ خستہ علی ہو جاتی ہے یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے کہنے چھوپ کرو تو اسی کو بچ بول دے میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دے نا کہنے چھڑو بھئی چھوڑیں آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شیعہ کوئی نہیں بلکل کوئی شیعہ نہیں ہاں کوئی پلات سستہ بکرا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں پھر کہنے میں پھڑے نہیں کسے کھلو بھئی کوئی کھا جائے گا چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کے شیعہ کوئی نہیں یہ معاملہ درست ہے تو حضرت عباس نے بینا نبی کریم کی بارگاہ میں ارز کیا حضور کوئی شیعہ نہیں کہاں سے دوں تو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آگیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری یہ سن کر حضرت عفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں اور کوئی غیب تم اسے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا کتنی عجیب بات ہے یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بیعث ہے ایک کہتا ہے حضور کو غیب نہیں دوسرا کہتا ہے آؤ چلے تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے حضور کا علم تول رہے ہو اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا تو حضور کے علم کی بات کرتے ہو یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور نسکتی ہے قرآن پاک کی ایک دن سجال ہی آتا میرے نبی پاک نے ممبر فرمایا پوچھ لو بھر جو پوچھتا ہے پوچھو تو حضرت عمر جیسے لوگو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے راب ہونے پر راضی ہیں آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر حضور ہم بڑے راضی ہیں ہم بڑے راضی ہیں اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ کہا کیوں فرمایا مجھے سمجھ آگئی ہے وہ بات میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہیں اگر آپ کو پتا چلیا تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے وہی رب العالمین ہے تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک درگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو ارز کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرہ ہے کوئی اس قابل تو نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی انشاءاللہ جلدی چھاپ بھی جائیں گے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے معبوب کریم کو کس طرح غیب کے خدانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے سبحان اللہ سورہ یا ایہا المزمل کہا او چادر اڑنے والے معبوب کم اللیلہ اللہ کلیلہ ساری راتنا بیدار رہا کر تھوڑا رام بھی کر لیا کر تھوڑا سا کیا کہا لازرت نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعال خدا چاہتا ہے رضا اور درویش کہتے ہیں رب واکھے اسونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں لوگ کی میری یہ قسمہ چاندے نہیں میں تیری یہ قسمہ چانا کہا اے میرے پیارے حبیب اے چادر اڑنے والے تھوڑا آرام بھی کیا کریں حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجوگے اس کو اللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے یہ چیز آخرت کے لیے تم بھیجوگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے پھر اس سے آگے سورہ مدسر ہے مضمل کے فوراں بعد سورہ مدسر اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے یا ایوہ المدسر اے چادر اوڑنے والے کم فانزر اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اٹھیے آپ پیغام دیجئے اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ اٹھئے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر اوڑنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے آیت نمبر بیالیس میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا یہ سورہ مدسر کی آیت نمبر بیالیس پورٹی ٹو چلو بتا لیا آخلی نے آیت نمبر بیالیس جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آیا تو سبب کیا بنا تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور عید والے دن بھی پوری پانچ پڑھنی ہے انشاءاللہ پوری پانچ یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ سویرے پہن کے نا علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ نیازی میں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ملتا ہے کیا بندہ تھا وہ نہ پگڑی بانتے تھے بڑی ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نہ وہ پگڑی بانتے ہیں شملے والے چلے آج بات آگیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں وہاں نہ سکھ بھی پگڑی بانتے ہیں تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشایق نے نہ شملہ نکالنا شروع کیا تو میں سادھی باندھا کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے اور علامہ اکبال کے ڈریک شاگیر تھے علامہ عبدالسطار نیازی شاگیر وہ مدینہ شریف جانے لگے نا تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ یہ پگڑی اتار کے جاؤ تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں پہن کے جاؤں گا جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا اس روزے پہ آکے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو آپ نئے کپڑے پہن کے کبھی ساتھ سمر کے مسجد بھی جایا کریں خوبصورت ہو کہ قرآن مجید نے کہا غالباً نام پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے پہن کے تو نئے کپڑے پہن کے نئے ہیز والے دن پانچوں نمازیں پبندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ راست دیکھنا انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے ہوتے تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب یہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لگو کاموں میں مشغول رہتے تھے لگو کام بہودہ کام اس کو کہتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے ہیں سیانے لوگ اکل مند لوگ تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان دی لگویاں پھٹے پہ بیٹھ گئے فضول بات شروع کر دی بھئی اس سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ایسے بلا وجہ لگویات ہیں یہ ساری میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے کبھی ضرور جائیں لیکن یہ محولی بنا لینا کہ آج تجھے پالٹی ہے تو کل مجھے پالٹی ہے تو پرسوں اس کو پالٹی ہے تو یہ شغل ملہ ہر وقت کا مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں تو میں نے کہا تو اصل میں فارغ ہے ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا فرصت ملے تو بور ہو نا ورنہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے اب بور بھی ہو لیتے تو آپ فاری لگویات سے بچے لگو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب بر یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر بیالیس میں اشارت فرمایا اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آگئی یہ چار کام ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے نماز نہ پڑنا پہلا کام مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور تیسرا لگو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا بلکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا بلکل بے مانا بے مقصد کام کرنا اور چوتھے نمبر پر کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھے جائے گی مثلا کیا دیکھ لیں گے آگے اتنی بڑی جررت اتنی بڑی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سورة الق قیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہے اللہ تعالی نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے وہ ایسے ہی بنا دیں گے یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گے انگلیاں تک قیامت کے دل تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیمہ کر کے رکھا تھا اور کہاں بکھاریے تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے سورہ دہر یہ انتیس ماہ پارہ ہے اور اس میں سورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب سورتوں ہر ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے سورہ دہر میں فرمایا حَلْ عَتَا عَلَ الْإِنسَانِ حِنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورَ فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی پھر دنیا میں آکے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری بجر سے نظام چلتا ہے تو اللہ فرما تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نہیں وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ فانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور فانسی لگ بھی جاتے تھے آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں تو انسان نہ بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے ایک دور وہ بھی ہوتا ہے ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجلوں کارے لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے اسے بھولنا حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی تھی گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی تھی اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اون چرانے والے کا بیٹا ہوں یعنی ساری زندگی رہا لوگ بھول جاتے بھول جاتے محمود گزنبی نے ایاز کو بڑا نوازا لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز کو آپ سے توفے لے لے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے کہنے لگے اثر کے بعد کہاں جاتا ہے روز پتا ہے لگا نہیں تو کہا پھر آپ کو آج تک یہی نہیں پتا کہ اثر کے بعد کہاں ہوتا ہے اثر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نے ایک جھومپڑی اندر سے کنڈی لگا لی سپائی ساتھ تھے محمود نے غصے سے دروازہ بجایا کھٹ کھٹایا اور یاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا محمود دکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی پھٹی ہوئی چٹائی ایک پرانا کرتہ ٹوٹے ہوئے جوتے ایک پگڑی اور تھوڑا سانہ سامان الکاپل کا بکھرا پڑا یہ کیا ہے کیوں آتی ہو یہاں بتایا کیوں نہیں تو یاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نہ رزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا کیا مطلب کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا نہ میں نے یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی تو بادشاہ ہے آج اگر تو نراز ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے تو میں روز آکے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو ملنہ رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا مانگتی تھی بادشاہ کو پسند آگئے شادی ہو گئے تو سارا دن روتی تھی سارا سارا دن روتی تھی تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ باسو بھی کہا رہا اللہ کا شکر بھی ادا کر اتنا تجھے اللہ نے نوال تو روتی رہتی ہے تو کنی لگے اس لیے نہیں روتی روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائن اراز نہ ہو جائے میں تھے گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تھے میں نو محل چڑھایا میں نو محل چڑھایا ایک میرا سنگینا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے کوئی زیادہ ہی مہنگا تھا میں نے اسے کہا یار یہ راکھ لے تو کہنے لگے تھی ہم لے آیا تو بس قبول کریں تو میں نے کہا میری اممہ نا کروشیہ سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی کروشیہ کی ٹوپی پتہ نہیں کروشیہ کبھی نئی نسل کو پتہ ہو کے نہ ہو تو وہ اممہ جی نے بنا کے دیا تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا پھر میرا ایک بانجا لے گیا چھوٹا اس نے بھی پہنا تو وہ اتنا مزدار ہوتا تھا اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو داکے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر وہ کہیں اور میسر اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں اس کا دیان کریں اس پر توجہ کریں اس پر ضرور گوھر کریں یہ بڑی اہم بات